سعودی عرب سے محمد نوشاد قاسمی صاحب پوچھتے ہیں کہ سعودیہ میں مساجد بند ہیں کیا اپنے اپنے رہیشی علاقوں میں جو مسجد ہے اس میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں یا زہر ہی پڑھنی ہوگی دیکھیں یہ سلسلے میں تین قسم کے ممالک ہیں ایک تو غیر مسلم ممالک ہیں اور دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں مساجد بند ہیں اور جمعہ وغیرہ موقوف کر دیا گیا ہے اور تیسرے وہ اسلام ممالک ہیں کہ جہاں اس طرح کی کوئی ممانت نہیں ہے تو غیر مسلم ممالک کے بارے میں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جمعہ قائم کرنے کے لیے اذن حاکم کی جو شرط ہے وہ دار الاسلام کے لیے ہے اگر کوئی دار الحرب میں رہتا ہے تو وہاں اذن حاکم شرط نہیں ہے مسلمان خود ہی جمع کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور مسجد ہونا جمعہ کے لیے شرط نہیں ہے لہذا غیر مسلم ممالک میں کسی بھی گھر میں کچھ افراد جمعہ ہو جائیں تو وہ جمعہ ادا کر سکتے ہیں ایک خطیب و امام و اس کے علاوہ تین بالغ مقتدی مرد یہ موجود ہوں تو وہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے لمبا چوڑا خطبہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے بس چند کلمات حمد و سنا کے اور ضرور شیف پڑھ لیا جائے کوئی ایک آدھ آیت پڑھ لی جائے ایک صورت چھوٹی پڑھ لی جائے تو خطبہ ہو جاتا ہے تو اس طرح ان کو جمعہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرے نمبر پر جو عرب ممالک ہیں جہاں جماعت کی نماز اور جمعہ موقف کر دیا گیا ہے تو وہاں چونکہ دارالسلام ہے اور دارالسلام میں ازن حاکم شرط ہے تو اس لیے حضرت مولانا تقیصہ عبدالعہ برکاتہم جیسے علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ وہاں جب حکم حاکم آ گیا ہے کہ جمعہ قائم نہ کیا جائے تو ازن حاکم کے بغیر جمعہ قائم کرنا درست نہیں ہے اس لیے گھروں میں زہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا احتمام کیا جائے اگر جائے اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو حکمت کی طرف سے پابندی ہے جمعہ ہونے کی وہ مسجد میں بڑا استماع کرنے کی پابندی ہے اگر گھر کے افراد خود جمعہ قائم کریں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے یا اڑوس پڑوس کے چند لوگ جمعہ ہو کر کسی ایک گھر میں جمعہ قائم کریں تو اس پر حکمت کی طرف سے کوئی پابندی بظاہر نہیں ہے تو ان کو جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے برحال دونوں کول ہیں تو دونوں پر میں سے کسی پر بھی عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا مولانا صحیف اللہ صاحب کچھ فرمانا چاہئے اس بارے میں اور تیسرے نمبر پر جیسے ہمارا پاکستان ہے یا اس طرح کے اسلام ممالک ہیں جن میں جمعہ پڑھنے پر نماز باجمات پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تو ایسے ممالک میں علماء کی طرف سے اور جو ماہرین نے صحت ہیں ان کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے آپ سینٹرائزر سے ہاتھ صاف کر کے جائیں سینٹرائزر سے ہاتھ صاف کر کے جائیں یا اسی طریقے سے جو ہے وہ سنتیں حضور غرہ گھر سے کر کے جائیں سنتیں گھر میں پڑھ کر جائیں اور جمعہ کی نماز میں اور باقی نمازوں کی جماعت میں اختصار سے کام دیا جائے وہ طویل قرآت نہ کی جائے اور بقیہ سنتیں بھی گھر جا کر پڑھیں اس طرح کی احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور مسجدوں میں نماز جمعہ اور باقی نمازیں جماعت سے کے ساتھ ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے